الیکشن کمیشن میں امران خان کے خلاف نہ اہلی کیس کی سماعت ہوئی چیف الیکشن کمیشنر کہتے ہیں پی ٹی آئی نون لیگ عضالتوں کی بجائے باہر زیادہ دلائل دیتی ہیں چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی بنچ نے ممنوع ذرائع سے پارٹی فنڈنگ کے معاملے پر نہ اہلی کیس کی سماعت کی چیف الیکشن کمیشنر کے استفسار پر امران خان کے وقیل فیصل چودری نے بتایا چیف الیکشن کمیشنر کے سپریم کورٹ میں اسی نوعیت کا مقدمہ ذرہ سماعت ہے اگر پینما کیس کی روزانہ سماعت ہوئی تو اس کیس میں تاخیر ہو سکتی ہے دورانے سماعت چیف الیکشن کمیشنر نے مزید کہا ہم کسی کے خلاف خود بات نہیں کرتے کوئی پٹیشن آئے تو سننا ہی پڑتی ہے وقیل نے کہا کہ انہیں باہر زیادہ مشکلات پر داست کرنا پڑتی ہیں باہر کہا جاتا ہے الیکشن کمیشن نے برہمی کا اظہار کیا جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے ریمارکس دیئے کہ دونوں فریقوں کا یہی مسئلہ ہے کہ باہر زیادہ دلائل دیتے ہیں بعد میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں ذرہ سماعت ہونے کے باعث کیس کی سماعت 21 اگست تک ملتبی کر دی پی ٹی آئے وکلا کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ امران کان کو بلیک میل کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات بنائے گئے لیکن وہ ہر مقدمے میں سرخروح ہوں گے تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن میں ملک کی مختلف عدالتوں میں مختلف قسم کے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات دائر کروائے گئے ہیں یہ تمام مقدمات جیسے شاہد صاحب نے کہا الیکشن کمیشن ہو سپرنگ کورٹ پاکستان ہو یہ کاؤنٹر بلاسٹ ہیں پینامہ پیپرز کے کیونکہ امران خان صاحب نے ان چہروں کو کرپ چہروں کو نظام کو بے نکاب کیا ہے پینامہ پیپرز کے